یہاں پر بنا لیا ہے مکہ کا آٹا جی ہاں مکہ کا آٹا بنا رہی ہوں لے کے آئی تھی بجار سے آپ لوگوں کے ساتھ میں پچھلی ویڈیو میں شیئر بھی کیا ہے ان لوگوں کے جو اتنے سارے سوال ہیں ان کا جواب آج دینا ہی پڑے گا بہت ہوئی چپی کیونکہ ہر روج میں سن سن کے تھک چکی ہوں مکہ کا آٹا بنا ریڈی کری دیا ہے چولہ جلا دیا ہے کرسی لگا دی توا ٹیک دیا بس روٹی بنانے رہ گیا دیکھتے ہیں first time بنا رہی ہوں کیسی بنے گی کیسی نہیں آج تک بنا ہی نہیں میں نے try کر کے دیکھتے ہیں دیکھو سائد اچھی بنے گی کوسس کرنے والوں کی کبھی ہار نہیں ہوتی کوسس کرنے میں کیا جارا ہے تو یا تو گھی کا ہاتھ لگایا پانی کا تو میں پانی کا ہاتھ لگا ہی تھی تھوڑی 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 کر کے بڑھانے کی کوسس کرتی جسے گیا نا اچھے سے بن جائے کر کے انہر ایک دم چوڑی کرتے ہی ٹوٹنی سرو ہو جاتی تھی اور خیر آخر کار بن نہیں گئی بڑی محنت کے بعد یہ روٹی بنی ہے پڑا ہاتھ سے بڑھائی تھوڑی چکلے لینڈو بڑھائی بڑی مسکل میں جا کے ہی بنی ہے ہماری مکہ کی روٹی سے یہ آ رہا ہے سر سو دس آگ ہے تو آج آئیے کھانے کے لیے اور کیسی لگ رہی ہے مکہ کی روٹی سر سو دس آگ کمنٹ کر کے بتانا تو توے پہ ڈال کے آپ لوگوں کو دکھا دیا اور مسکل سے تین چار روٹیوں کا میں نے آٹھا بنا کے رکھا ہوا تھا زیادہ گین تو چلیے پھر ابھی کھانا پینہ ہو گیا ہے میں سیپ میں کچھ سامان دیکھ رہی ہوں نیکسٹ ڈے ہو چکا ہے سو بے سو بے گارتا ہے میں بس ابھی یہاں پر ہے نا پورے روم میں نکال دینی ہے جھاڑو پایدان مگرہ ہٹا کے اور کائیرف جو ہے نا ابھی تک شہورہ ہے اب نیوٹ چکی ہے میں اپنے لیے لگا رہی ہوں گرم پانی مجھے نا نہانا ہوتا ہے صبح صبح نہ آتی ہوں نا تو اپنا لائٹ آ جاتی ہے گرم پانی لگا کے نا میں جھاڑو تو لگیے پوچھا لگا دوں گی کچھ انساف کر دوں گی باہر بگڑ میں جھاڑو لگا ہی ہے سارا کھوڑا اکھٹا کر کے اٹھا دوں گی کچھ تو بگڑ ساف ہوگا کچھ ابھی باقی ہے پہ اٹو کا کھولہ بنا کے رکھا ہوا تھا اس کی بھی راکھ اٹھانی ہے یہ اٹی بھی اٹھانی اٹھا کے ایک سائٹ لگا دی تھی میں نے یہ ساری راکھ جو ہے نا اکھٹا کر کے اٹھا کے اور ڈال دیتی ہوں اور یہ جو کھوڑا اکھٹا ہوا یہ بھی یہاں سے اٹھا کے ابھی سارا ادھار ہی ڈال دیتی ہوں آج ہے نا کھوڑا پڑ رہا ہے دھوپ بھی نکل رہی ہے پر دھند بھی ہو رہی ہے انہاں دھوکیا چکے ہوں کیچن میں جوت کی تیاری کر لی تھی جوت کرنے جانا ہے اور ایک سائٹ بچوں کو بھوک لگ رہی ہے روٹی بنانی ہے بیچ میں اتنے سارے کپڑے دھوئے تو جلدی جلدی سارا کام کرنا پڑا ابھی گوپال جی کا ندودھ پھا دیا ہے اور ہاں جوڑ لیے ہیں کہ جائے شریف کشنا ٹھکا وغیرہ بنی پوڑا کر لیا پھر پہنچنا میں کہیں ہمیں ایساں پتہ نہیں کون تبھی گوپ سے ہاں اپنے گوزارے لیکس تو ہجاں چکہ بڑا ساں جیسی رامل کو تصرف چکہ بڑا سا ہوگا مکودا چکہ بڑا سا ہوگا ٹھکا اور سا ہوگا موسیقی 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 کہ لیے میں ممی سے گولتی تھی ہارے میں مت رکھو مجھ سے نہیں پیا جائے گا ممی کہہ رہی کوئی بات نہیں کچھ نہیں ہونے کا ہارے میں رکھا ہوا تو پی لے گے رہا ہم سے یہاں پر میں چل رہی تھی لائٹ ایک پار آمدے کی جلائے ایک سامنے ادھر گوپال جی کا دیواز جلانتا ادھر کی جلائے بھائی جو آناو کر رہا ہے پاس صبح آمدے کی تیاری تو پاپا جی کہہ رہے تھے پتی پھلا لے گا رہا نہیں آج اتنا گلہ نہیں ہے ایسے ہی کام چل جائے گا اور یہ دیکھو گائیں کو کھل کے لائے تو چھوٹے سے بچڑے کو بھی کھولا اس کا نام گولو رکھ رہا ہے تو وہ بھی کہہ لگا ماں کی ساتھ بھاگیا ہے ابھی باندھ رہا ہے کہ کر کے گائیں ساری اندر باندھی جائے گی اور یہ دیکھو چھوٹا سامنے میں ابھی آیا ہوگا ساتھ مہیرہ زندلا ہو گیا تھا یہاں پہ کیمرہ گائیں باندھی ہیں اور یہاں پہ چاند جو ہے جلسہ نکل رہا تھا ممی کہہ رہی تھی آج بورا نوازی ہو گئی ہے تو اس وجہ سے اتنا ہا دکھ ر سے رہا ہے اور اس کا بھی کچھ نیا موت ہے پرانا سی چھوٹ چیت جو بھی ہوتے میں نہیں کہیں کہیں نکل آپ لوگوں کے سوال یہ رہیں گے کہ مائی کے چلی آپیں پھر سے چلی آپ پھر سے چلی اائی اس کو مائی کی آتے ٹھیک ہوگی مائی کی آتے سارے بیماری بھگ گی اس کور نہیں بھیجری ماں ambji جی نی کر رہا بھیجنے کو بیٹی کا منی کر رہا پڑھنے کو اس طرح کے آپ لوگ کچھ اس طرح کے آپ لوگوں کے سوال ہیں کمنٹس ہیں میں پڑھ رہی تھی تو بینا وجہ ہی کسی کو کچھ بھی بولنا گلت بات ہے بیٹی کا جی نی کر رہا پڑھنے کو مان کا پڑھنے کو جی نی کر رہا ہاں چلو بھئی کیا کروں میں تھک چکی ہوں سپائی دے دے کہ کچھ لوگوں کو یہ بولنا ہے اب بولیں یہاں آگے اب بلکل ٹھیک ہو جگہ اس کی لڑکی بھی ہے یہ بھی گرہ بڑھا میں بیٹی کا سکول چوٹ رہا ہے مطلب لوگوں نے ہاتھ کر رکھنوں نہیں دیکھنا کسی کا بچہ بیمار ہے کس کنڈیسن میں ہے سوک نہیں ہے مجھے گھر بٹھا کر رکھنے کہ مجھے کام نہ کرونا بسن نہ مجھوانے یا مجھے گھر بٹھا کر رکھنے مطلب بیکار بنانی میرا سارا جیون میرے بچوں کے اپن نیر بھر ہے اگر میرے ہس بینڈ کبھی آج چاہے کتنی لڑائی جگڑے کل صحیح ہو گئیں گے تو ہم دونوں کا یہ ہی ہے کہ بھئی مارے بچوں کا بھویت سے بن جا ٹھیک ہے کل وہ کچھ کر لے ہر جگہ ہس بینڈ ہس بینڈ رکھتی ہے ہس بینڈ دیکھتا نہیں کچھ نہیں کرتا بھئی کرو یا نہ کرو آدمی ہے بیا گیا بیا آگی رسطہ ہے تو ہس بینڈ ہی جائے گا تو یہ اور تو بننے سے نا چیزیں جو ہیں وہ بگڑتے ہیں ایک سیکنڈ میں جا صحیح ہونے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے جو خراب ہوگی انہوں کو ایک سیکنڈ میں بھی تدار لوں گی کیا بدلہ ہوا ہے جب آدمی صبح ڈوٹی پہ نکل جا سام کو ساتھ آٹھ بجے آگے ہم لوگ بھی سرے بڑھ جا میں پھر کب دکھاؤں آپ لوگوں کا ہس بینڈ اچھے لوگ کیمرے کی پیچھے ہی سہی تھوڑا بہت کرنے تو لگے ہیں ہاں ٹھیک ہے اس لئے ہزبینڈ کا گھنگان رکھتی ہوں چڑے مرے مت جاؤ کچھ لوگوں نے حد کر رکھی جل جل گئے اور ہاں پڑھانی دے گوار بناوگی لڑکی کا بچین یہ کمنٹ تو نہ ہی کرو کیونکہ بہت جلدی ہے نا سوال کا جواب ملنے مال گا گسے ماں کے بولنے پڑے ہیں اور حد ہوگی بات کی میرے اب بھی سر میں دردورہ مجھے کتنی ٹینسان ساکے ملے گا آپ سے ملے نہیں ملے چاہی بابو کاف کا جان لکھے ھے ٹھیک ہے کیسا گھر کا جان لگ ہے کوئی صرفت ہو گئے گر میں فون کر دیمجھے کوئی کوئی حافظ پکاوے تو ہاں بابا او ببا کا سب کا دھیار لکھے ہاں کچھ گڑ بڑ ہو تو فون کر کے جارور بتا دیم بوا یا گڑ بڑ ہو لی ہاں ہماری اوپر باکس اگر لکھی ہاں ماری LCD سنگ باکس رکھیا ہے یہ ہٹا نہ دکھائیں ہاں یہاں رکھی تو ہاں ہاں چل پڑھی با آنج کو چلا گو تو آج ہم نے پیلیا کی پہنچ ہے لیدی ہاں ہمیں بیرا پتھر ہائیں گے بس باب بہت بھونج پڑھ رہی ہے ہے اور گھٹا بھی ہے سورج بھی نکل رہا تینے چیزے ہو رہی ہے جڑا لگ رہا ہے بہت پہلے یہ بھی تنا جڑا لگ رہا ہے مرگی جڑا 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 ہے دیکھو ابھی بائیک پہ بیٹھ کے جاؤں گے تو اور بھی جاتا لگے گا پھر آگے جاگے جو بس کس پڑتا ہے ہوگا سید اس میں نہیں لگے گا لال ممی اپنی کو ریڈی کر رہی ہے میں ریڈی ہو چکی ہوں بھائی ریڈی ہے بس نکلتے ہیں ابھی اب لوگ تو ہمارے یہاں سے تھوڑا نجدیک پڑ جاتا ہے جہاں میں جا رہی ہوں ادھا سے تھوڑا دور کرتا ہے پھر بھائی کو لے کے جانے کی بڑی سمجھتی ہے اس کو ایک دن تو پڑھو سیو کے لڑکے نے بن جاتا ہے اب دو دن دو دن لگ جاتے تو دکت ہو جاتی اب نکلتے ہیں کرتا ہے کرتا ہے سبکتے ہوں ناک آنے کریں مجھے شکریہ ہماری بس میں اتنی سواری نہ جاتی ہے کوہرہ دیکھ کوہرہ ہترا جور کر رہا ہاں ڈھوڑا نہیں ڈھوڑا ہسٹیٹ یہ دیکھ یہ ہے چکے ہوں میں یہاں پر اب نیکو لے کے اور بھئیہ کو لے کے بڑے دوسرے ہسپیٹل پہنچے ہیں تو اس کے پیچھے کوئی ریجن ہی ہوگا بینہ بجائے سے درسو دردکے کھانے کا ٹائم نہیں ہے تو یہاں پہ آنا ابھی ہم لوگ ویٹ کر رہے ہیں ایک بھی آنے والے ان کا ویٹ کر رہے ہیں بس جیسے ہی وہ آ جائیں گے پھر ان کا آگے ٹیٹمنٹ کے لیے لے جائے جائے گا تو وہ بول میں نے ان پہ کول کی تھی تو وہ کہہ رہے گی بھابی جی پانچ منٹ رکو میں آ رہا ہوں تو بھائی اور اگنیا پر کھڑے گئے ہم نے کہا ہمیں کتنی زیادہ بھیڑا ہے انہوں نے کہا ہم اچھے ہوسپیٹل ہے اس میں بھیڑ تو رہے گی اور سبح سبح نکل گے تھے بہت زیادہ ٹھنڈ ہو رہی تھی کورا رہا تھا دھونڈ بہت ہو رہی تھی سچ میں نہ دھو کہ جب نکلی تو جان نکل گی ایک دم ایک تو نہ ہی اوپر سے پھر اتنی ٹھنڈی برس رہی